سینہ سلنے نو باقی خار رہ گئے نیا نظام دین صاحب کا شعر ہے گیا عسل بہار سینہ سلنے نو باقی خار رہ گئے رمضان کا مہینہ وہ ہوتا ہے پورے سال انسان اس کے انتظار میں رہتا ہے ہاسے ہاسے عمر گزاری چلے خار ازارا ظالم باغ نوے کھن دیندہ آئیاں جدو بہارا لیکن اگر رمضان کے مہینے میں ایسے حالات آگئے پھر بھی اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائی خیر عطا فرمائے مفسروں کو جنہوں نے اجازتی کہ آپ جمع پڑھیں مگر تھوڑا سا ایک کو فاصلہ کو متعین رکھیں اور دوسرے ماس کوئی نہ آدمی چھوڑیں آگے کیا حالات آتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن بہتر اچھے حالات ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے لوگ زیادہ تر احتیاطی تطویروں کی طرف متوجہ ہیں ہم سے کہاں میں اپنے آپ سے کہتا ہوں آپ سے کہتا ہوں ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیں میں نے گزشتہ جمعہ نہیں گزشتہ سال ایک بیان نشل کیا تھا سب نے وہ سنا اس میں ایک بہم بات کیا تھی سورہ انفال میں نومے پارے کے بالکل آخر میں آپ گھر جا کر یہ آئے پڑھ لو مکہ والے اتنے نافرمان ان پر عذاب کیوں نہیں آتا ہے اس کے دو جواب دیئے جو قرآن پاک میں فرمایا ایک تو ان پر اس لیے عذاب نہیں آتا کہ آپ ان کے بیچ میں موجود ہیں آپ رحمت اللہ العالمین ہیں آپ کے ہوتے ہوئے جن پر عذاب کیسے آئے دوسرا یہ ہے کہ یہ استغفار کرتے ہیں استغفار کا مسئلہ سمجھانا ہے مکہ والے تو استغفار نہیں کرتے تھے کچھ لوگوں نے لکھا وہ اپنے عقیدے کے مطابق توبہ کرتے تھے اس کا مطلب اگر غیر مسلم اپنے عقیدے کے مطابق بھی توبہ کریں گے ان کو بھی کچھ نفع ہوگا لیکن تقریباً بچانویں فیصد مفصلین کہتے ہیں نہیں مکہ میں جو تھوڑے سے مسلمان تھے وہ چونکہ استغفار کر رہے تھے تو جب تک وہ استغفار کرنے والے موجود رہے ہیں خدا کا عذاب کیسے آ سکتا ہے اب ہم اتنے سارے مسلمان ہیں لیکن اگر کوئی پریشانی ہے تو ہماری استغفار اس عذاب کو ہٹا جو نہیں رہی ہے اس کا مطلب جیسے استغفار ہم کو کرنے چاہیے ویسے ہم نہیں کرنے ہم دوسروں کو دوش دیتے ہیں حالانکہ قرآن نے کہا کہ ایمان والے استغفار کرتے ہیں اس لئے ان پر بھی عذاب نہیں آتا ہے ہم کو استغفار کرنی تھی خدا ان کو بھی عذاب سے بچاتا ہے اس کے بعد اب میں آپ کو وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ زکاة کیسے دینی ہے اس پر چند باتیں آپ کرتا ہے پہلی بات ایک تو زکاة متعین ہے معلوم ہے آپ کو ایک صدقہ فطر متعین ہے اور صدقہ فطر میرے سے ہر آدمی پوچھتا ہے یہ کتنا متعین ہوا نعوذ باللہ کو یہاں متعین کرنے صدقہ فطر اصل میں لوگوں کی سہولت کے لئے امام صاحب اعلان کر دیتے تھے لوگوں نے سمجھا یہ امام صاحب طے کرتے ہیں صدقہ فطر میں نے حضرت مولانا مختین آئے کلہ صاحب وہ ہمارے شاہی امام ہیں ان سے بھی درخواست کی کہ آپ کوئی رقم فکس نہ کیسے کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ تین طریقے سے سب کا فطر دیتے تھے بھئی اپنی حیثیت دیکھو آپ کون سا دے سکتے ہو وہ والا دو یا تو کونے دو کلو یوں کاٹا کنک کاٹا دیتے تھے یا ساڑھے تین کلو خجوریں دیتے تھے یا ساڑھے تین کلو کشمش دیتے تھے تقریبا ان کی قیمت سو روپیا اٹھارہ سو روپیا اور دو ہزار بڑھتی ہے ایک آدمی کی طرف سے اور خاندار کے بڑے آدمی کو فرض ہے کہ وہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے یاد آ کرے ایک دوسرا صدقہ ہے جو ہم نظر ماتتے ہیں مندر جس کو صدقہ کہتے ہیں وَمَا نَذَرْتُم مِن نَذْرِن قرآن پاک نے اسی دنکے کو اس کا تذکرہ کیا نظر کیا ہے کہ ایک آدمی نے منت مانی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے اللہ کے راستے میں دوں گا ان تینوں کے لیے مصرف متعین ہے کہاں خرج کرنے غریب کو یتین کو مسکین کو بس خاص لوگیں ہر ایک کو نہیں دے سکتے لیکن صدقے کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں یہ تو ہو گیا کہ تیٹھیا کہ اگر یہ کام ہو گیا تو صدقہ دوں گا اور بخاری کی روایت میں اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا فرمایا اس سے بخیر کا مال نہیں کمتا ہے اس کے سوا کچھ ہی ہوتا ہے پھر کونسا صدقہ پر جو محلہ پیش آئے اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں وہ صدقہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ یہ نیت کریں اللہ مجھے اس بیماری سے بچائیں میں مسجد کا ایک چھت دلوا دوں گا اچھی بات یہ بھی چلے گا نہیں اللہ بیماری سے بچائے تو میں ڈالوں گا یہ نہیں آپ کہہ میں مسجد کا چھت ڈالتا ہوں اللہ بیماری سے بچائے وہ اللہ کا کام ہے یا یہ ہے کہ کسی پریشانی سے آپ بچ گئے اب آپ نے کہا کہ میں اس خوشی میں اتنے پیسے لگاتا ہوں یہ لگا سکتا ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے ضرورت کے لیے موت کف اوپر بھی جا سکتا ہے اوپر مسجد کا حصہ بات ہون بھی جا سکتا ہے بغیر ضرورت کے اس کمرے میں بھی جائے گا اتنا پیسے تو مسئلہ ہے اس کے بعد تھا کہ صدقہ کس طرح دینا چاہیے ایک تو زکاة ہے فطرہ ہے اور یہ منت ہے دوسرے عام صدقہ کیا صدقہ کرنا چاہیے میں نے آیت پڑھی اللہ نے فرمایا جب تک تو اس چیز کو خرچ نہیں کرو گے جس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو تب تک کم اللہ کے ہاں نیکی کرنے والے شمار نہیں ہوگی اس موقع کی آپ تفسیر پڑھو یہ چوتھے پارے کی پہلی آئے تھے صحابہ اکرام نے اس پر عمل کرنے کے لیے کیسی دوڑ لگائی حضرت ابو طلحہ حاضر ہوئے عرض کیا ایک بار ہے دنیا کی تمام چیزوں میں مجھے زیادہ پسند ہے اور اس لیے زیادہ پسند ہے کہ آپ وہاں تشریل لے جاتے ہیں اور آپ وہاں پر سائے میں بیٹھتے ہیں اور اس کا پانی پیتے ہیں اور یہ باغ تھا مسجد نبوی کے پیچھے جہاں سے چھترییں شروع ہوتی ہیں بہت بڑا باغ میں یہ باغ چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں صدقہ کرو جو کہ سب سے پسند ہے آپ نے فرمایا بخ بخ واہ واہ حمال کیا انہوں نے فرمایا آپ خرچ کیجئے جہاں آپ کا دل چاہے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں پر اس کو خرچ کرو یہ وہ فرد صدقہ نہیں ہے دیکھو آپ پتا جلا حضرت عمیس فرماتے ہیں کہ اس باغ میں سے حضرت حسان کو بھی حضرت ابو طلحہ نے دیا اور بھئی ابن کعب کو بھی دیا مگر میں جونکہ دور کا رشتہ دار تھا اس لیے مجھ تک حصہ نہیں مہتا زیب ابن حارس دوڑے انہوں نے کہا ہے حبیب ایک عبریہ مجھے ایک دھوڑا بڑا پسند ہے میں چاہتا ہوں وہ خیرات کروں فرمایا کر دو خیرات عرض کیا کس پر دوں آپ نے بیٹے طلحہ کو دیتا ہے یا دلہ کی حبیب کی شان ہے ایک سفر میں آپ اونٹ پر تھے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ کا اونٹ آپ کے اونٹ سے بار بار آگے نکلتا تھا حضرت عمر اونٹ کو ڈھنٹ لیتے تھے حضرت عمر کے اونٹ سے آگے کرتا تھا وہ کھینچتے تھے مگر اونٹ مانتا نہیں تھا حضور سمجھ گئے ہم جوان بھی ہیں آپ نے فرمایا عبداللہ یہ اونٹ کس کا کہا بھا جی کا ہے کہا عمر بیعنی یہ مجھے بیٹس دے کہا بیٹس دیا کہا قیمت مدینہ میں ملے گی کہا بہت اچھا کہا عبداللہ اب یہ اونٹ میرا ہے میں نے تجھے دے دیا گڑا کیسے دوڑتا ہے یا دل رکھا اونٹ کا بھی ایک اور صحابی دوڑ کر کے آئے میں کیا خیرات کروں حضرت عمر عرض کیا کہ جب سے اسلام قرور کیا ہے میرے پاس ایک خیبر میں زمین ہے اس سے اچھی کوئی چیز نہیں میں وہ خیرات کرنا چاہتا ہوں فرمایا بہت اچھا البتہ یوں خیرات کرو کہ یہ کہو کہ جو اس کا نفع ہے وہ اللہ کے راستے میں البتہ اس کی وہ جو ذمہ داری ہے جو متولی بنیں گے ایڈمیشٹریٹر وہ کہا آپ کی زمان لواب خود رہیے گا خود انتظام کیجئے کہاں بہت اچھے یہ طریقہ ہے خیرات پرانے پاک کی وہ آئے تب پانچ ہی منٹ رہ گئے مجھے اس کو کلوز کرنا ہے جس میں کہاں نہ کہ ایک کا تمہیں کتنا ملے گا سات سو گناہ ملے گا ایک دانے کے بدلے میں کتنے ملیں گے مثال ہے جیسے کسی نے ایک دانہ ڈالا اس میں پودے نکلے مگر کتنے سات پودے اور ہر پودے کے اوپر سو دانے ہوئے تو کتنے ہوگے سات سو ملے لیکن فوراں نیچے کہا اول معروف خیر انہیں صدقہ دیں یہ تباہ ہوا اللہ اگر آپ نے خیرات کی اور اس کے بعد آپ نے جس کو خیرات کی اس کو تکلیح پہنچائی اس کو کبھی تانہ دے دیا مدرسے کے مؤتمن کو کہا تیرے باپ کا ایجندہ میں دیتا ہوں فرمایا اس سے اچھا تھا تو کوئی اچھی بات کہہ دیتا وہ بڑا صدقہ تھا تو انہیں سب برباد دیتا اس کے بعد فرمایا جتانے والا احسان چرانے والا اور لوگوں کو دکھانے والا یا ایجوہ الذین آمنوا لَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْعَدَى اپنے صدقوں کو جتا کر ضائع نہ کرو جس نے صدقے کو جتایا اور بتایا اس کا حال کیسا ہے فَمَثَلُهُ اس کا حال اِسَفْغَان جیسے ایک چتان تھی چتان پر تھوڑی سی مٹی پڑی تھی میرے جسے بیوکوف نے کہا کہ میں اس پر تھوڑی کاشتکاری کر لیتا ہوں اس پر دانیں ڈالیں اب انتظار میں ہے کہ بارش پڑے تو دانیں ہو گئیں فَاسَابَهُ وَابِنُنْ اس کو تیز بارش پڑی فَتَرَقَهُ سَلْتَا مٹی بھی گئی دانیں بھی گئے یہ حال ہے اس کا اس نے خیرات کی اور لوگوں کو دکھا دی جتا دی احسان چڑھا دیا اور آگے بڑھیں فرمایا اللہ کے لئے صدقہ کیا اس کا حال کیسا ہے اس کی مثال ہے جیسے کوئی باب ہو اور وہ ہوں اونچے ٹیلے پر اور ایسے بار بار والے سمجھتے ہیں ہمارے ہم بارہ مولا اور شبیان میں ہیں بس اونچے ٹیلے پر ہو اگر اس کو بارش پہنچے گی تو دبل اس میں وہ پھل آئیں گے اور اگر بارش نہیں پہنچے گی تو پھر کیا ہوگا فطل تو شبنم سے بھی پھل آ جائیں گے مطلب جو اللہ کے لئے خیرات کرتا ہے زیادہ دے گا سبحان اللہ اگر ایک ہی روپیہ دے گا اخلاص کے ساتھ فطل وہ بھی کافی ہے اس کے بعد دوسری بات آئی ایواتوہ حدکون یہ میں ایک ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا ایک باب ہو خجور کا اور اندور کا اور بندہ ہو جائے گدھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور اس کے پاس تمہیں ایک کا کوئی ذریعہ نہ ہو پھر اچانک اس باگ میں بگولہ پہنچے بگولہ وہ تیز ہوا اس میں آگ ہو اس آگ نے اس باگ کو جلا کر پھر راکھ کر دیا کوئی چاہتا ہے تم میں سے ایسا بولو فرمایا اس سے بری مثال ہے جو آدمی بہت خیرات کرتا رہا اب اس کو بڑی امید ہے نمازیں تو ایسی ہیں روزیں تو ایسی ہیں کچھ خیرات کعب آئے گی جب قیامت کے دن پہنچا کہا وہ تُو نے جو احسان چڑھایا اور جتایا اور لوگوں کو بتایا وہ تُو جل کر کے راکھ کرتے ہیں پھر فرمایا کہا اسے خرچ کریں کہا جہاں سے بھی ہم نے تم کو مال دیا اس میں سے بھی کرو اور جو زمین میں سے نکلتا ہے اس میں سے بھی کرو لیکن اکتال کر کے اچھا اچھا خیرات کرو اور خراب مال کا خیال بھی نہ کرو ادھر جیب میں ہاتھ ڈالا ادھر ڈالا کوئی خراب سا دستہ نوٹ ملے کہ ملے وہ ڈالو اس کی جیب میں فرمایا تم خود اگر تم کو کوئی گھٹیا نوٹ دے کوئی لے گا تم نہیں لوگے اللہ کو کیسے دے رہے ہو مسئلہ کچھ اور ہے کیا ہے انہا شیطان یعید کم الفطرہ یہ سبہ انہیں ملی ہوئی ہیں شیطان تم کو ڈراتا ہے غریبی سے وہ کہتا ہے اچھا اچھا پیسہ دے دے گا تو غریب ہو کے مر جائے گا اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے محفرت کا دے دو میں یہاں کی ذمہ داری بھی لیتا ہوں وہاں کی بھی ذمہ داری لیتا ہوں آگے وَمَيُّتِ الْحِكْمَةِ اصل بات ہے کہ کس کو یہ سمجھ ہے کہ اچھا بال اللہ کے راستے میں دیں اور کس کو یہ سمجھ ہو کہ بیکار چیز دیں یہ تو ایک حکمت اور دانشمندی ہے جس کو اللہ عطا کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے آخری بات تو دکھلاوہ کر کے خیرات کرنا اور احسان چڑھانا اس کی اتنی مزمت آئی دکھلاوے کا کیا مطلب ہے کیا کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے ارے بابا مطلب ہی نہیں سمجھے تم ریاکاری کا ریاکاری کا مطلب ہے کہ دل میں جذبہ ہو لوگوں کو پتا چلے میں سخی ہوں اگر تم اگر تمہیں لگتا ہے کہ ضرورت ہے سب کے سامنے دو تاکہ دوسروں کو شوق ہو جائے تو یہ بھی اچھی بات ہے اور اگر تم چکے سے دو مگر دو غریبوں کو یہ اور اچھی بات ہے یہ کسی کے سامنے دینے کا مطلب دکھلاوہ نہیں دکھلاوہ دل کی بیماری ہے وہ کس کے اندر ہے وہ خود اپنے آپ سے پوچھے ایک بڑا ہم مسئلہ آخری صدقہ فطر اور زکاة اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جو منت کا میں نے کہا یہ تین تو خاص لوگوں کو دینے ہیں یہاں تک کہ غیر مسلم کو بھی نہیں دے سکتے تو غیر مسلم کو عام صدقہ دیں کہ نہ دیں کوئی بیمار ہے بچارے کو کچھ ضرورت نہیں دیں کہ نہ دیں دل میں بات آتی ہے کہ یہ کوئی ایمار میرے سے پیسے لے گا ہو سکتا ہے شراب پی جائیں علیہ السلام کا ہداہم تو ان کی ہدایت کا ٹھیکے دار نہیں ہے تو اللہ کے راستے میں دیتا جا وہ شراب پیئے وہ کیا کرے کہاں لگائے تجھے ان سے کیا غرض ہے دے دے غیر مسلم کو بھی دے مگر ان تین کی علاوہ اور آج کل دینا چاہیے خاص دور سے زیادہ سے زیادہ غیر ایمار والوں کو ضرورت ہے دو وہ کہاں لگائیں یہ بندماشی ایسے بھئی کیسے بھی ہیں ہم اس کے ٹھیکے دار ہیں کیا سخت لفظ ہے لیسا علی کا ہداہم تو ان کی ہدایت کا ٹھیکے دار نہیں ہے آخری بات سب سے بہتر کیا ہے کہ ان کو دیں ہو ہو فرمایا ان غریبوں اور ان فقیروں کو دو جو حقیقت میں غریب اور فقیر نہیں ہیں مگر انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو ایسا وقت کر دیا ہے کہ ان کو تمائی کا کوئی موقع ہی نہیں ملتا ہے اور مالدار اس کو دیکھتا ہے نواقف آدمی دیکھتا ہے تو ان کے کپڑوں کو دیکھ کر کہتا ہے یہ تو پورے شہر کے سب سے بڑے سیدھیں یہ خوشبو یہ کپڑے لیکن ہیں ضرورت مند مگر کسی سے وہ سوال نہیں کرتے ہیں تو ان کو کلاش کیسے کروں سیما ہم فی وجوہ ہم ان کے چیروں کی نورانی بتائے گی تجھے وہ کون ہیں اللہ کے راستے میں کام کرنے والے کیسے قرآن نے بیان کیا آخری بات کب دے چاہے رات کو دو چاہے دن میں دو چاہے چھپا کر کے دو چاہے اعلان کر کے دو مگر اللہ کے لیے دو اللہ اکرد اب یہ بیان تو ہوا نہیں میں نے آیتوں کا تعارف کرا دیا یہ بھولو ہم تیسرے پارے نا ہاں تیسرے پارے کی آیتیں ہیں یہ تیسرے رکو سے شروع ہوئیں وہاں سے آپ پڑھنا شروع کرو آگے تک پڑھتے چلے جاؤ بس یہ سارا فلسفہ ہیں صدقے کا کیا مقصد ہے صدقے کا اللہ مجھے اور آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور یہ براہ راست قرآن کی آیتیں سنائیں ایک دو قصے سنائے سب بخاری میں کوئی ہوای بات نہیں سنائی آپ کو میں نے اب وہ اعلان کرنے ایک تو یہی کہ وہ یہ دور دور رہنا کئی وہ مسئیبت نہ آ جائے کل بھی چھاپا پڑا پر سو بھی بچارے اچھے افسر ہیں اس لیے وہ درگزر کرتے ہیں ورنہ کئی جگہ تو پڑھنے نہیں دے رہے ہیں اللہ ان کو بھی سمجھتا فرمائے ان کو بھی تو دوسری بات کیا ہے کچھ مدارس والے ہیں اور میں نے ان سے وعدہ کیا موسیقی